موڈی جی کی حکومت پوری پوری ہندو دواقع پر چل رہی ہے اس قسم کے موڈی جی یا ونشا جی جیسے لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے ان کو پولٹکس کرنا ہندو مذہب کے نام سے لوگوں کو ہندو مذہب کے نام سے ایک افیم پلایا جا رہا ہے اور اس کا نشور بنایا جا رہا ہے بہت جلدی یہ نشور ان کا اتر جائے گا اور ان کو پکچر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکل اس ملک کے کسی بھاشن دے کو ایک انسان کی بھو اس ملک سے نہیں نکال سکتے پریشان ہیں آدھے پاگل جیسے ہیں ان کے منسٹری لوگ پاگل ہو رہے ہیں ان کے منسٹرز پاگل ہو رہے ہیں چیپ منسٹر پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا کیا سوچا تھا اور کیا ہو جس دن سے یہ ریزلٹ آیا اس دن سے اب اس کا پریشانی پسیریں چھوٹ رہے ہیں کیا کہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سانسد مولانا بدر الدین اجمل مولانا صاحب پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو این آر سی کا ایک مدہ چل رہا ہے آسام میں این آر سی لاغو ہوئی جس میں انیس لاکھ لوگوں کے لسٹ میں نام نہیں ہے اس کے بعد ایک مسلمانوں کے لیے اچھی خبر رہی کہ کم تعداد میں مسلمان ہیں اس میں لیکن ابھی جو عمیش شاہ جو گریہ منتری انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہندووں کو تو ہم پوری طرح سے اپناتے ہیں لیکن کس طرح اشارہ کر رہا ہے ان کا یہ بیان انہوں نے ابھی بنگال میں صاف کہا کہ ہندووں کو گھبرانے کی بلکل بات نہیں ان کو تو ہم اینی ہاؤ لے لیں گے مسلمان فکر کریں یہ لفظ باقیدہ مسلمان کا نام لیا انہوں نے یہ ان کے تاثب کی تلیلی کہ وہ تو متاثب سے پہلے سے ہی ہیں اور ان کی پارٹی خود اس فکر کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس ملک میں دیکھنا نہیں چاہتے رہنے دینا نہیں چاہتے اس لیے پھر یہ ہے کہ وہ بہار کے لوگوں کو نکالنا چاہتے گھسپیٹیا کا ایک لفظ استعمال ہم بھی استعمال کرتے ہیں گھسپیٹیا کا لفظ گھسپیٹیا کوئی بھی ہو اس کو نکالو اس کو اپنے وطن میں جھانے دو ہمیں اس سے کوئی حمدرد ہی نہیں لیکن گھسپیٹیا کے نام سے ایک بھی مسلمان کو آپ جو اس ملک کا باشندہ ہے جس نے ڈوکومنٹس سے اپنے ایرارسی وغیرہ میں پروف کر دیا ہے اس کو آپ نہیں نکال سکتے ہیں اس کے لیے جتنی لڑائی لڑ سکتی ہے جب اطلما پہلے بھی لڑی ہے اور اب بھی لڑے گی اور آئندہ بھی لڑے گی انسان گھسپیٹیا کوئی حمدر دی نہیں کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہ گھسپیٹیا کو نکالنا ہے گھسپیٹیا کو نکالنا ہے صرف مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر گھسپیٹیا کا مطلب ان کا ہی ہے تو خیر ملکوں سے جو لوگ زبردستی ہمارے ملک میں گھسکیا ہے تو ڈوکومنٹس سے اگر ان کے بعد ڈوکومنٹ ہے تو ان کو آپ اس ملک کا باشندہ کہہ سکتے ہیں نکالنا بھی دور کی بات ہے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ بھار کے ہیں تو قانونی جو بھی کرنا ہے وہ آپ کریے ہمیں ان سے کوئی حمدر دی نہیں اتنی جو یہ نفرت ہے جو حکومت کے کارندے ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اتنی نفرت کیوں ہیں بدر الدین صاحب کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کیا مسلمانوں کا کوئی یوگدان نہیں ہے ہندوستان کی جو آزادی کی لڑائی تھی اس میں یا ملک مسلمانوں کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں موڈی جی کی حکومت پوری پوری ہندو دوا کے پر چل گئی ہے ہندو دوا انہوں نے نوجوانوں کی حقیم دلا دیا کہ اس سے بہترین موقع ہندو راشتر بنانے کے لیے وہ کبھی نہیں آئے گا تو اس نے اب ایک موقع ملا ہے تم لوگ ہندو ہم کو سپورٹ کرو اور ہندو راشتر ہم کو بنانے دو لیکن یہ خواب کا خلط ہے کبھی بھی شرمند تابع نہیں ہوگا کیونکہ یہ ملک جو ہے گنگا جمنی تحزیب کا گہوارہ ہے اس میں لاکھوں قسم کے زبان والے لاکھوں تحزیب والے اس ملک کے رہتے آیا اور رہتے رہیں گے اور اس قسم کے مودی جی یا ونشاہ جی جیسے لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے ان کو پولٹکس کرنا ہندو مذہب کے نام سے اس لئے اس قدم کی باتیں وہ جتنا کریں گے ان کا ووٹ بھی ایک پڑے گا لیکن آج جو ملک کا حالت ہیں آج فائننسلی جو حالت ہے ہی کورمک جو حالات ہے جتنے وعدیں مودی جی نے کیے پانچ سال میں گزشتہ اس میں سے 99% وہ بھول چکے ہیں اب تقریباً نئے نئے ایجنڈے لارہے ہیں ابھی کلی انہوں نے پرسو کہا میں نے خود سنا کہ یہ جو مشن سچ بھارت جو لیٹن بنا رہے ہیں ٹوائلٹز بنا رہے ہیں اس ہنڈیڈ پرسن ہو گیا جو تھاؤزن پرسن غلط ہے ہمارے حسام میں آپ آ جائیے ہر دو گھر کے بعد چار گھر خالی آپ کو ملے گا اس میں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں تو کیسے ہنڈیڈ پرسن ہو گیا یہ باہر کی بات نہیں کرتا اس لئے بلکل جھوٹ کی پریاد کے بار ایک دن آپ لوگوں کو بے حقوب بنائیں گے دو دن بے حقوب بنائیں گے پورے زندگی آپ بے حقوب نہیں بنا سکتے لوگوں کے اندر کھل کے باتیں آئے گی اور اب تو ان کے خود گھرات میں ہیرے والے کئی لاکھ لوگ بے روزکار ہو چکے ہیں ہیرے والے بہی لوگ بے روزکار ہو چکے ہیں جو ان کے گھرات کے لوگ ہیں اور ان کے ادارے کے لوگ ان کے ساتھ میں جن لوگوں نے گزشتہ مرتبہ فنڈنگ کی جنہوں نے پیسہ دیا وہ خدا آج کہتے ہیں کہ ہم بہت پشتار ہیں پشتار ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بہت جلدی نہیں ہے الیکشن پھر سے آئے اور اس میں ان کے مخالفت میں وہ ووڈ دیں اس لئے ہندو مذہب کے اوپر مذہبی جذبات کے پر کبھی بھی کہیں بھی کوئی ملک نہیں چل سکتا خاص کر ہندوستان نہیں چل سکتا لیکن بی جے پی اسی طرح ہندوستان کو چلانا چاہتی ہے لیکن امیشہ جو کی گرہ منتری ہیں وہ جس طرح کا بیان اب NRC کو لے کر دے رہے ہیں ہندووں کو لے کر دے رہے ہیں وہاں کہیں سے کہیں تک نہیں لگتا کہ اس بیان کے وہ ساتھ ہوں یعنی پردھان منتری کے بیان کے ساتھ نہیں ہے امیشہ یہ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں حضرات نے ملکے باٹ لیا ہے کہ آپ اس لائن سے بھولتے رہیے میں اس لائن سے بھولتا رہوں گا مجھے ووٹ کیونکہ میں پریسیڈنٹ ہوں مجھے ووٹ بٹو رہنا ہے زیادہ زیادہ ہندو بھائیوں کا ووٹ لینا ہے اور آپ اپنے سب کا سب کا ساتھ سب کا سممان سب کا برابر سب کچھ آپ کرتے رہیے وہ آپ کا بولنا ہے آپ بھولتے رہیے اور آپ ڈیولپمنٹ کی باتیں کریے جو 99% جھوٹ ہو وہ آپ بھولتے رہیے آپ گوستن میں جا کے کہیے ہندوستان میں سب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اتنے حساب دیتی ہیں انہوں نے خود دیکھا تقریبا پوری کی پوری تقریب ان کی سنی انہوں نے فگرز کے ساتھ بتا دیا یہ 65% ہو گیا یہ 75% ہو گیا یہ 98% ہو گیا یہ 100% ہو گیا جو 1000% جھوٹ ہے 1000% جھوٹ ہے افسوس کی بات ہے یہ اتنا بڑا ایک پردھان منتری آج بہار ملکوں میں جاتے ہیں جو لوگ امریکن لوگ ایسی بات نہیں یہ بڑھے لکھے لوگ ہیں بڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں مگر پڑھا ہوا کوئی رہی نہیں سکتا تو اس لیے وہ بات میں بیٹھ کے ہستے بھی ہوں گے اور افسوس بھی کرتے ہوں کہ کہاں ہم لوگ چلے گئے تھے نہیں جاتے تو اچھا تھا ایک تنس تو ہاتھ و ہاتھ اسی وقت ٹرمپ نے کیا کہ آپ کہاں سے لاتے ہیں ایسے میڈیا والے یہ میں نے نہیں سنا لیکن اگر کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں پرائیم نیشٹر کے موپر ایک بہت بڑا تماشا تھا یہ ان کو سمجھنا چاہیے ان کو ہوش بیانا چاہیے بدر الدین صاحب ایک سوال اور ہے میرا جس طرح کے حالات ملک میں ہیں جی ڈی پی مسلسل گھٹ رہی ہے آرتھک استدھی بہت ڈاؤن ہوتی چلی گئی ہے کہاں ہمارا ملک جا رہا ہے نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ اس وقت پریشان ہیں کیا حکومت کے جتنے کاریندے ہیں جو کارکن ہیں جو کام کرتے ہیں مودی جی کا خود کا دھیان کیا ملک کی آرتھک استدھی پر نہیں ہے دیکھئے ملک کہاں جا رہا ہے کہاں پہنچ رہا ہے ان کو بھی انفرمیشن ہے اسی لئے فائنس مینسٹر سیتہ رہمن سے ایک ہی دن میں وہاں نے باقیدہ پریس کانفرنس کروا لیا اور بہت سی چیزوں میں چھوٹ دے دی لیکن یہ لولی پوپ سے لوگوں کا کام بننے والا نہیں سب لولی پوپیں میرے حساب سے لولی پوپ سب لوگوں کا کام بننے والا نہیں ہے انہوں نے جو کچھ بھی اس ملک کے لئے کرنا تھا وہ کرتے جا رہے ہیں اور ان کا ایک ایجنڈا ہے ملک کے کسی بھی طرح سے جا جائے کہیں بھی چلا جائے بھرباد ہو جائے تباہ ہو جائے لیکن ہندو دوہ کا ایجنڈا زندہ رہنا چاہیے لوگوں کو ہندو مذہب کے نام سے ایک افیم پلایا جا رہا ہے اور اس کا نشور بنایا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں نوجوان بچے چونکہ وہ ہندو مذہب کے بھی نہیں ہیں جیسے ہمارے مسلمان مسلمان بچے نوجوان وہ مسلمان اسلام مذہب کے نہیں ہیں بیسے ان کے ہندو بچے جو ہیں وہ ہندو مذہب کے نہیں ہیں بہت جلدی یہ نشور ان کا اتر جائے گا اور ان کو پکچر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں اور یہی نوجوان جو ان کو گزشتہ چار سال پہلے دوہزار چودہ میں کسی بھی بھیٹھائے تھے یہ آئندہ الیکشن میں یہی نوجوان ان کے خلاف ہوں گے اور ان کو اتار کے پھینے گئے ہیں جس طرح کا بیان نامش شاہ نے دیا ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے ایک آپ کا پیغام ہے ایک مسلم رہنما ہونے کے ناتے ہیں ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے بس اتنا ہے کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکل اس ملک کے کسی بھاشن دیکھو ایک انسان کی بھی اس ملک سے نہیں نکال سکتے اس پیٹی آپ پروف کریں ہمارے لوگوں میں کمی ہے کہ لوگوں کو دوکومنٹس کی کمی ہے وہ دوکومنٹس جو ہے وہ لوگ زیادہ زیادہ مشورہ کرے وکیلوں کے مطلب بہت سنجیدہ وکیلوں کے ساتھ ملکے ہمارے آسام میں کہ وکیلوں نے نائنٹی پرسنٹ کے حصوں کو بگاڑا نائنٹی پرسنٹ پیسے کی لوٹ مار لگ گئی تھی لوگوں کے کروڑ روپیر لوٹ لیے اس لئے غلط وکیلوں کے چاسے میں نہ پڑھیں اپنے ڈوکومنٹس کو پورا کریں کہ وہ ڈوکومنٹس ان کے بعد پورے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت آسام میں یہی کہہ رہے تھے ایک صاحب نے تو کہا ایک لاکھ ایک کروڑ تیس لاکھ مسلمان آسام میں ایک ایمیلے نے بی جی بی کہہ دیا کہ ایک کروڑ کو ہم بھگنا جیسی بنا دیں گے اج کیا بنا پائے اخیر میں اب ایسا لگ رہا ہم کو اب تو پریشان ہے آدھے پاگل جیسے ہیں ان کے منسٹری لوگ پاگل ہو رہے ہیں ان کے منسٹرز پاگل ہو رہے ہیں چیپ منسٹر پریشان ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کیا سوچا تھا اور کیا ہو ایک دم جیسے انہوں نے یہ سوچا تھا کھودا پہاڑ اور نکلی چویا وہ بھی مری ہوئی یہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال ہم نے محنت کی ان کو منگلہ دیشی بنانے کے لیے سولہ سو کروڑ گورنمنٹ کا خرچ ہوا تو میرے حساب سے سولہ سو کروڑ نہیں ہے یہ کم سے کم سولہ ہزار کروڑ روپیا خرچ ہوا کیونکہ جو ان لوگوں کا چار سال گورنمنٹ کے کرمچاریوں نے کام کیا ستاون ہزار لوگوں کے ان کی تنخواہیں کہاں سے آئے گئے جو مسلمانوں کو فیملی کو لے کے پچاس کلومیٹر نہیں سو سو پانچ پانچ سو کلومیٹر ہزار ہزار کلومیٹر پہ جانا پڑا ایک آدمی کے چیز کے گوائی کے لیے پورے خاندان کو جانا پڑا ایک ایک فیملی کا کم سکم ایک ایک لا روپیا ایک ایک لا روپیا خرچ ہوا زمینیں بیج دی ماں بہروں کے گہنیں بیج دی ہیں اور اس کے بعد جا کے انہوں نے مخاصدات پورے کیے اب جب پورا ہو گیا اب ان کی نیدیں اڑ گئی ہے کیا ہو گیا انیس لاکھ میں آ گیا انیس لاکھ میں بھی بارہ لاکھ تقریبا ہندو ہے چار لاکھ نے فارم بھرا ہی نہیں اپلائی ہی نہیں کیا چار لاکھ میں دو لاکھ ٹرائپلز دو گئے تو لے دے کے مسلمان تیڑھ دو لاکھ مچتے ہیں اس میں بھی بچے زیادہ ہیں عورتیں زیادہ ہیں جو اپنے شہروں کے ساتھ آ جائیں گے کوئی ماں باپ کے ساتھ آ جائیں گے اور چھوڑے بچے جو مائنرز ہیں وہ تو ماں باپ کے ساتھ آئی جائیں گے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ ڈیٹینشن ہاؤس جو انہوں نے قائم کی ہیں بنائے ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اس میں اُلو رہیں گے انشاءاللہ بہت جلدی ابھی جو پہلے سے انہوں نے رکھ دیا وہ رکھ دیا لیکن اب اس کے بعد دودھ کا دودھ یہ لوگ کہتے تھے کہ انتظار کرو بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ ڈیپوٹی چیپ منسٹر کہ بہت جلدی دودھ دودھ کا دودھ اور ہیمنت بشتر شرما وہ کہتا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور جس دن سے یہ ریزلٹ آیا اس دن سے اب اس کا پریشانی پسینے چھوٹ رہے ہیں کیا کہیں اب کہہ رہے کہ ہم اس کو جا کے چیلنج کریں گے ہم نے کہا تم چیلنج کرو گے ہم بھی چیلنج کریں گے اب تو بزرگوں کا زمانہ گیا وہ دعاوں سے چلتا تھا ہم دیکھیں نہیں اب تو ٹکر ہیں بھئی سپریم کورٹ میں تم بھی جاؤ گے اللہ نے چاہتا ہم بھی جائیں گے دیکھیں گے سپریم کورٹ میں چار سال میں تم نے بہادری دکھا دی ایک کروڑ کو منانا چاہتے تھے وہ اب دیڑ دو لاک کے اوپر آ گیا ہے انساءاللہ آئندہ جب ہم لڑیں گے یہ دیڑ دو لاک بھی آ جائیں گے اندر چاہتے ہیں اگر کوئی ہے غیر مسلم غیر ملکی ہے وہ جائے ہمیں اس سے کوئی حمدر دی نہیں یعنی نہ این ارسی سے نہ امیشہ کے بیان سے مسلمانوں کو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پولٹیکل بیانات ہیں سامنے چار پانچ ہیلیکشن ہے یہ گسپیٹیوں کی بات ہے بھئی گسپیٹی کو نکالو نا ہم بھی کہتے ہیں گسپیٹیوں کو نکالو ہمیں کونپیٹیوں نے ہم بھی دھکا مار کے لکھا لے گا چلو بھورڈر کا پر چلو تو صحیح کیوں ہم گسپیٹیوں نے ہمیں کیا حمد ہے ہمیں اس ملک کے بھاشندوں سے حمدر دی ہے ان کو آپ کسی ایک کو بھی جس کے پاس ڈاکومنٹ وہ پروف کر رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے سامنے چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ تھے سانسد بدر الدین اجمل جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بی جے پی پوری طرح سے اب جو آنے والا الیکشن ہے اس کے لیے ایک ماحول تیار کر رہی ہے اس لیے نہ تو مسلمانوں کو امیشا کے بیان سے اور نہ ہی این آر سی کے اس پروپیگنڈے سے خبرانے کی ضرورت ہے دلی سے کیمرپرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی موسیقی